پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ مگنیٹک فیلڈ کی تبدیلی کے باعث برقی کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور یہ کام دو طریقوں سے ممکن ہے ایک تو یہ کہ مقنیٹیس کے ایک ٹکڑے کو حرکت دی جائے کسی کنڈکٹر یا کوئل کے پاس دوسرا یہ کہ مقنیٹیس کو ساکت رکھا جائے اور اس کنڈکٹر یا کوئل کو حرکت دی جائے اس مقنیٹیس کے حلقہ اثر میں یا مگنیٹک فیلڈ میں دوسرا طریقہ زیادہ آسان اور بہتر ہے سو اس ویڈیو میں ہم اس دوسرے طریقے کے ذریعے اس کوئل یا کنڈکٹر میں پیدا ہونے والے کرنٹ کی سمت معلوم کریں گے فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک ہارس شو مگنیٹ یا گھوڑے کی نال کی شکل کے مقنیٹیس کے دو پولز ہیں جن کے درمیان ایک یونیفارم مگنیٹک فیلڈ موجود ہے اور ہم ایک تار لیں گے جو اس مقنیٹیسی حلقہ اثر میں حرکت کرے گی اوپر نیچے کچھ اس طرح اس تار کی حرکت کے نتیجے میں اس پر مگنیٹک فیلڈ مستقل تبدیل ہوگی اور اس میں ایک کرنٹ انڈیوس ہوگا یا پیدا ہوگا تجربات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جب یہ تار اوپر کی جانب حرکت کرے گی تو اس میں پیدا ہونے والے کرنٹ کی سمت سکرین سے باہر کی جانب ہوگی کچھ اس طرح اور جب اس تار کی حرکت نیچے کی جانب ہوگی تو کرنٹ کی سمت بھی الٹ ہوگی یعنی سکرین کے اندر کی جانب اس کے ساتھ ساتھ اس کرنٹ کی سمت کا داروں مدار مگنیٹک فیلڈ کی سمت پر بھی ہوگا اگر اس مقنہ تیسی حلقہ اثر کی سمت الٹ ہوگی تو کرنٹ کی سمت بھی الٹ ہو جائے گی اسے یاد رکھنے کا یہاں ایک آسان قائدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں رائٹ ہانڈ جنریٹر رول یا اردو میں کہنے جنریٹر کا داہنہ ہاتھ کا قائدہ ہم اپنا دائیں ہاتھ لیں گے اور اپنے تین انگلیاں پھیلائیں گے جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے فلمنگز لیفٹ ہانڈ رول میں کیا تھا یہاں وہی ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ کریں گے اور تینوں انگلیوں کی پوزیشن ایسے ہوگی کہ یہ تینوں آپس میں امود یا پرپینڈیکولر ہوں گی اب یہاں انگوٹھے کی سمت ہمیں بتائے گی کہ تار پر خوت کس سمت میں لگ رہی ہے جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھا اوپر کی جانب ہے تو تار پر خوت بھی اوپر کی جانب لگ رہی ہے یہ انگوشت شہادت ہمیں مینگنٹک فیلڈ کی سمت بتا رہی ہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں بائیں جانب یہاں اور یہ درمیانی انگلی ہمیں انڈیوسٹ کرنٹ کی سمت بتائے گی جو کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں سکرین سے باہر کی جانب ہے تو اس رائٹ ہانڈ جنریٹر رول کے ذریعے ہم الیکٹرومینٹک انڈکشن کے بائیں پیدا شدہ کرنٹ کی سمت بتا سکتے ہیں